شکر نام کیا آپ کا؟ محمد منیب افضل ایک بہت سنسٹیف ٹوپک لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں سویڈن کے اندر جو قرآنی مجید جس کو جلایا گیا کیا کہنا چاہیں گے شہید کر دیا گیا اس کی خلاف کیا کرنا چاہیں گے کیا بات کریں گے دنیا کو آپ کیا بتائیں گے یار میں اس کی بڑے سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہوں ٹھیک ہے میرے جو ہے وہ جس ملون نے یہ حرکت کی ہے میرے سامنے وہ آ جائے نا تو میں اس کو یہ مسلمان ہونے کا تقاضی ہے کہ اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا بٹ اب وہ سامنے آنی سکتا میں اس تک جا نہیں سکتا مشکل ہے تو جو ہمارے عربابے اختیار ہیں حکومت گورنمنٹ ہے میں ان سے بھی جو ہے وہ ان سے تو اس چیز کی امید ہی نہیں ہے پر جو ہے وہ یہ آپ نے جو ہے نا وہ اس کو اونیر ضرور کرنا ہے میں ضرور چلاؤں گا ضرور چلانا ہے آپ نے جو جذبات اپنے مذہب کے بارے میں ہمارے قرآن مجید کے بارے میں جو آپ کے جذبات ہے تو سر ابھی میں آپ کو نیوز دیتا جاؤں گا ابھی فیصلہ باد کے اندر چرچ کو توڑا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کو کیا کہیں گے یار پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہر مذہب کو آزادی دی جاتی ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا ٹھیک ہے تو میں جو ہے وہ اس کو یہ نہ کہوں یار ہے بھائی تو پہلے گالتے سونڈا ہے میری پھر مجھے تھپڑ ماری یا یہ ہو کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا میں اس سے دنڈے سوٹے پھڑ کے دے دوالے ہو ایسے نہیں ہوتا ہوتا آپ جو ہے وہ تھوڑا سا سینسیبل ہو کے سوچیں میں بات آپ سے یہ کر رہا تھا کہ جو ہمارے جو آشکے رسول بنے پھرتے ہیں جو قرآن کے مولوی ہیں اگر ان میں سے یہاں پہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں اگر ان میں سے کوئی ٹی ایل پی کا ہے تو میں اسے ایڈوانس میں معذرت کرتا ہوں ٹھیک ہے جو قرآن کے مولوی ہیں یار ان کی اپنی جو ہے وہ دال روٹی بند ہو رہی تھی تو انہوں نے پورا پاکستان بند کر دیا ٹھیک ہے اور قرآن کے اوپر کو بات ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس میں کوئی جو ہے وہ گستاخی ہوتی ہے تو جب تک ان کے آقا جو ہیں وہ ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے آگے سے سر بات یہاں کو کراچی کے اندر تو مندر بھی ڈیمولیش کر دیے گی سر اس طرح سے کیا ایمیج جائے گا ہمارا دنیا کے اندر کیا ہم بتا پائیں گے کہ ہم ایک محضب کو ہم ہے ہم ہر مذہب کو آزادی دیتے ہیں یہاں پر تو ہم کھولے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہر مذہب یہاں پر کھولے عام گھومتا آزادی ہے تو کیا اس طرح سے ازادی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی بات ہوتی ہے کہ جا کر مندر توڑ دے ہو اب ان کے چرچ کو توڑ دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے بلکہ حل ملک میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں اب بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ مندر ہو چرچ ہو کادیانیوں کی عبادتگاہ ہو امام بارگاہ ہو اہلے تشیقی کسی ہر بندے کو جو ہے وہ اپنی عبادت کی آزادی حاصل ہے آزادی دی جائے آزادی حاصل ہے اور اس کو دی جائے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں UAE ایک پاکستان کے مقابلے میں اتنا سا ملک ہے ٹھیک ہے اس کی سات سٹیٹس ہیں اس کی جو مین سٹیٹس دو ہیں دوبائی اور ابودابی میں دونوں جگہ پہ گیا ہوں یار شاید ہی پوری دنیا کی کوئی نیشنلٹی ہو جو میں نے وہاں پہ نہ دیکھی ہو شاید ہی کوئی نیشنلٹی ہو اور ہر بندہ جو ہے وہ اس کو آزادی ہے وہاں پہ کوئی ایکسٹریمیس نہیں ہے صرف وہاں پہ ایک بات ہے وہاں پہ رول آف لاؤ جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور پاکستان میں اگر ویسا رول آف لاؤ ہو جائے تو جو ہے وہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ چرچج لا دیا اس نے مندر ڈیمولش کر دیا مسجد کو ڈیمولش کر دیا آپ یوں ہی ہو کے بھی آئے ہیں بھائی وہاں پر تو مندر بھی بنا دیا گیا وہ ان کے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہوا ہماری اسلام آباد میں بن رہا تھا وہاں پہ بن رہا تھا اگر ان کنڈیشن میں پاکستان میں بنے گا تو وہ بلکل نہیں قبول ہے ٹھیک ہے کیوں یار آپ یوں اے ہی نہیں گے میں گیا ہوں آپ یوں نے یا ہندووں نے جس کو کہتے ہیں وہ ایک مسلم کنٹری ہے اس کو ہائی جیک کر لیا ہوگا ہے اس کو ہائی جیک کیا ہے آپ اسی طرح مارکیٹ میں جائیں گے سو بندے کھڑے ہیں کہیں پہ تو سو میں سے ایٹی فائیو جو ہیں وہ انڈیانز ہوں گے اور ان ایٹی فائیو میں سے سکسٹی جو ہیں وہ ہندو ہوں گے اتنا جو ہے وہ وہاں پہ یہ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ پینٹریٹ جو ہے نا وہ یونٹی بہت زیادہ ہے اپنے لئے اچھے ہیں تو یونٹی ہے نا بھائی ہم اپنے لوگوں کے لئے اچھے ہیں وہ کسی اور کے لئے ہمارے لئے وہ پاکستانی کے لئے اچھے نہیں ہیں وہBlue پاکستانی کے لئے اچھا ہے نہیں بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے تو اچھے ہیں بھائی نیشنلسٹ ہوں ہیں کم سے کم ہم تو نیشنلسٹ بھی نہیں ہیں نہ ہم پاکستانی ہیں نہ ہم مسلمان ہیں نہ ہم نیشنلسٹ ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں تو مسلمان ہوں اور میں جتنے بندوں کو میرا جو سرکل ہے وہ سارے جو اللہ اللہ محمد الرسول اللہ میں نے سنا نہیں اس کے بعد میں بتا رہا اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام شکر اللہ محمد بلال زبردست ہوگا سر بات کرنے کا برپس ہے کہ سویڈن کے اندر قرآن مجید جلایا گیا تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے مضامت کرتی ہے اس چیز کا تو علم نہیں تھا آپ سے بہتا چاہتا ہے وہ تو بہت گلت کی ہے ایسے لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے جنہوں نے قرآن مجید کو جلایا ان کو جلا دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے ہاں جی ہاں جی بلکل صحیح ہو گیا سر اگر یہاں پر کوئی پاکستان کے اندر کوئی نون مسلم جو کہ منورٹیز میں سے تلوک رکھتے ہیں اگر کوئی ان کی عبادت گاہ کو توڑے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ان کی عبادت گاہ کو دیکھو گلت کام تو گلت ہے اگر وہ ہمارے ساتھ کریں گے تو ہم کو ان کے ساتھ گلت کریں گے مطلب کہ آپ کے ساتھ کوئی غلط کریں گے آپ ان کے ساتھ غلط کیا کروں گے غلط وہ ہمارے اسلام کے ساتھ اگر کہنے گا تو ہم بھی ان کے ساتھ اسلام کے ساتھ کہہ لیں گے نا سر فیصلہ بات کے اندر دو چرچ کو توڑا گیا ڈیمولیش کر دیا گیا کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ کوئی وجہ ہوگی نا کیوں دیمولیش کر دیا گیا کیوں توڑا گیا کیوں توڑا گیا ہاں وہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے سر وہ میں نہیں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو سر انہوں نے کہا کہ جس طرح سے سویڈن کے اندر قرآن مجید کو جلائے گیا اسی طرح سے یہ لوگ بھی یہاں پر بحرومتی کر رہے تھے اسی لئے ہم نے ان کو چرچوں کو توڑ دیا یہ تو وہ تو غلط بات ہے کیا غلط بات ہے چرچوں کو کیوں وہ انہوں نے بس بات بنا لی ہے نا کہ انہوں نے ایسا کیا ہم بھی ایسا کر رہے ہیں اس کا پروب ہے آپ کے پاس یہ کام تو حکومت کا آنا سر یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے پروب دینا چاہیے ان کو کہ یہ واقعی صحیح بات ہے پروب دینا چاہیے پروب سے ہی جاگا کام کلیر ہوگا پہلے سیالکورٹ کے اندر ایک مارا گیا ایک بندے کو جلا گیا اس کو کیا کہنا چاہیے دنیا اگر ہمیں جب اس طرح دیکھتی تو کیا کہی گیا ہمارے بارے میں وہ تو کہے گی کہ یہ غلط کر رہے ہیں یہ تو خونی ہے ڈینجرس ہیں اس طرح کے باتیں ہوتی ہیں سر آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہماری جو پروڈک لیتے ہیں وہ یورپین یونینز لیتے ہیں جب یورپین یونینز کے پاس جب وہ بھی سارے کرسٹین سے ایسائی ہیں ان کے پاس جب یہ ساری ویڈیو جائیں گی پاکستان کی تو وہ ہمارے ساتھ اگر قطع تعلقی کر دیں گے کہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایکسٹریمس کنٹری ہے یہاں پر مائنٹری سیم نہیں ہے ہم ان کے ساتھ لیندین نہیں کرتے تو یہاں پر تو اللہ تو مزید خراب ہو جائیں گی ہاں جی ہاں جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو ایمیج ہماری کس طرح خراب ہوگی کی نہیں ہوگی دنیا ہوگی ہوگی کیوں نہیں ہوگی کہنا چاہیں گے جن لوگوں نے وہ توڑا جس چرچ کو اس کے خلاف کیا کہیں گے آپ کیا مزمت کرتے ہیں جی وہ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے حکومت دیکھیں بلکل صحیح ہوگی وہ تو حکومت کا سارا مسئلہ ہے حکومت دیکھے گی کیا بہت شکریہ سر بہت اچھا لگا بات کرتے ہیں ریلی جو ہے نا لوگ نہیں نکالتے ہیں ریلی جو ہے نا آپ کو ہمیشہ وہاں نا کوئی ایک لیڈر سامنے نظر آئے گا وہ نکالے گا کشمیر کے لیے بھی آپ دیکھیں گے نا تو شاید جماعت اسلامی آپ کو سامنے نظر آئے گی جماعت اسلامی سامنے کوئی نہ کوئی سامنے آپ کو ٹی ایل پی نظر آجے گی جو باہر نکلے ہوں گے مائنورٹیز کے لیے بھی اب یہ کام کس کا ہے گورنمنٹ کا میں کہتا ہوں اگر گورنمنٹ آپ کہیں گے ریلیاں نکالنے شروع کرتے ہیں تو ایسی گورنمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس نے ریلیاں نکالنے نہیں نہیں پبلک آپ میں یہاں بھی اٹھتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی آئے ہیں ہمائنورٹیز کے لیے نکلتے ہیں میرے تھا کون آئے گا میں آنگا آپ آئیں گے ریلی بن جے گی ماری جس طرح کی ریلی آپ امیجن کر رہے ہیں میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں اور میں نے یہ کر کے دیکھا آپ کو آپ کو ہم دکھائیں گے میں ایک سندھ میں گیا وہاں پہ ہم نے یہ آواز اٹھائی ایک ہندو مندی ڈیمالیش کیا گیا تھا اور کتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے بھئی یہی سوچ میری باس انہیں اگر یہی سوچ رکھ کے ہم چھپ رہیں گے کہ یار میں اٹھوں گا تو میرے ساتھ کون اٹھے گا یہ اٹھے گا دو لوگوں سے کون سی ریلی نکلتی ہے جب سوچ ایک بہتر میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس وجہ سے اٹھوں گا نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سلوشن کی طرف جانے کی بات کروں ریلی سلوشن نہیں ہے میری ریلی نکالنے سے اس کا حل نہیں نکلائے گا جو عیسائیوں کے ساتھ ہوا ہے وہاں پہ ان کو انصاف نہیں مل جائے گا انصاف ریلی سے ملے گا جڑا والا میں واقعہ پیش آیا لہور میں لوگ کٹھے ہو گئے ہیں ملتان میں کراچی میں مجھے ایک بات بتائیں فرانس میں واقعہ ہوا تو ہینہ نے سالت ہوئی سویڈن میں بھی ہوا سفیر نکلے ریلی یا نکلیں کتنا پریشر گیا آپ کی گورنمنٹ پہ سفیر کھا ہے ان کا آج بھی دریہ آپ کے جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ بیسے کہ سفارتی تعلقات ختم ہوئے وہ تو ہماری نا اہلی ہے آپ کی نہیں ہے گورنمنٹ کی ہے ایک طرف ریلی نکال دیں دوسرے دن ہم پھر فرانس جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم ہیلپ کے لیے بات کرتے ہیں آپ نے تو ریلی نکال دی لیکن آپ نے جو ایک دن ریلی نکال دی اسے سلوشن نہیں ملا ریلی سلوشن نہیں ہے میں آپ کو سلوشن کی بات کروں سلوشن ریاست ہے اگر آپ واپس آجائیں حضرت عمر ری صلی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب آپ نے جیرسلم فتح کیا ہے تو کیا آپ نے وہاں جا کر گر جا گھر گرا دیا تھے نہیں گرائے تو کیوں نہیں گرائے تھے اسلام اسلام کا جو قانون ہے اسلام کا جو قانون ہے وہ آپ کو اس کی اجادت نہیں دیتا اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ بے شک مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے اس کے پکڑ ہوگی پکڑ ہوگی اور ہونی بھی چاہیے ریلی نہیں نکلے گی وہاں پہ ریلی نہیں نکلے گی کشمیر کی دفعہ اگر لیٹس پول آپ یہ بات کر سکتے ہیں کشمیر کی دفعہ فلسطین اور برما کی دفعہ پانچ فردری کو آپ کہہ دیا کریں بھائی ریلی نہ نکالا کر میں بھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی کشمیر کے لیے فلسطین فردری اگر یہ اس مسئلے کال نہیں ہے ریلی کسی مسئلے کال نہیں ہے چھوٹی مہنگائی ریلی نکالی آپ نے مہنگائی کے اوپر نکال لیں مہنگائی کام ہو جائے گی سر پریشر ڈلتا ہے نا تھوڑا سا لوگوں ایسے تو کیا لگتا ہے آپ کی ریلی نکالنے سے پریشر پڑتا ہے بلکل مجھے لگتا ہے اور اس کے بعد کوئی چیز آپ کو لگتا ہے صحیح ہو جائے گی تو کوشش تو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے دیکھیں ہم سوئے رہیں گے ہم پہ مہنگائی ہم پہ ہمارے یا منورٹیز کو اگر اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا ہم رہیں گے چپ رہو نہیں بھائی گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ تو پھر زیادہ ڈھیلی ہو جائے گی وہ کہے گی ٹھیک ہے یار لوگوں کو کوئی فرق نہیں تو ہمیں گیا تقریباً سولہ سترہ سے بیس پرسنٹ کے قریب منورٹیز کچھ بنگلہ دے چلے گئے کچھ ویسے مائیگریٹ کر گئے چلے ہم منورٹی کے بات کہتے ہیں یہاں پہ تو مسلمان خود پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں یہ تو بات ہے ہر بندہ چاہ رہا ہے جو حالات ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا حالات اس کا ملک گورنمنٹ لائن آرڈر کے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہی مجھے بتائیں کیونکہ آج منورٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کلاس فور کی جو جابز ہیں زیادہ تر کوئی گٹر صاف کرنے والا کوئی جادو لگانے والا کوئی آفیس بوائی یہ زیادہ تر ہمیں کریسٹن کمیونٹی میں سے ہی ملتی ہیں مضبی ایسے آپ جب لوگ باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ جب مسلمان کیا کیا جوپز کرتے ہیں کیا جوپز کرتے ہیں اس طرح کی جوپز کرتے ہیں کہ کتوں کو دلو آرہ کوئی ہوتل میں لگاو ہے اسی طرح کی کام ملتے ہیں وہاں پہ ہم منورٹیز ہوتے ہیں نہیں اچھا اس کا مطلب ہے اگر وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو ہم اس کا بدلہ یہاں پہ لیں گے یہ پھر وہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں دیکھیں ہم تو اپنے ملک میں وہ لوگ وہ لوگ منورٹیز تو اپنے ملک میں رہ رہے ہیں نہیں دیکھیں اس کا آپ کی بات جو ہے کہ عیسائی زیادہ ان کاموں کے اندر ہیں یا نہیں یہ ایک مسئلہ سسٹم کا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ عیسائی ہیں تو اس لئے یہ کام کر رہے ہیں آپ یہاں جس مارکٹ میں ہم بھی بیٹھے ہیں یہاں آپ کو کافی لوگ نظر آئے ہوں گے جو مانگنے والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب عیسائی ہیں یہ تو عیسائی ہے تو اپنی مردی سے مانگ رہے ہیں جابز کی بات میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ یہ بھائی ہمارے سامنے جو بیٹھے ہیں یہ میرا نہیں خیال کوئی کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں یا کوئی بہت بڑے عہدے پر ہیں آپ بجارے مزدوری کر رہے ہیں آپ کو مزدور طبقہ بھی نظر آئے گا جو انٹیں اٹھا رہا گرمی ہے جو مرضی ہے وہ لگا با اپنے کام کے اندر ہر بندہ آپ کو ایک اچھی پوست پر نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے لیکن آپ اس بات سیکری کرتے ہیں یا ڈی سیکری کرتے ہیں کہ زیادہ تر زیادہ تر ہمیں جو نظر آتا ہے جو ایکسپیرینس ہماری روز مرہ کی زندگی میں وہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ لوگ ہیں اس کے اندر لیکن اب اس کی بات اگر آپ مجھے با کرے آپ کے جتنے بھی آپ اسے کوسٹنز کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر سسٹم کو اٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے میں کونسا کہہ رہا ہوں اٹھو بھائی اٹھو ابھی جا کے حق قدلوائن ساتھ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بات کرتے ہیں ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم اپنے گھر کو نہیں دیکھ رہے میں ہوں دی پرسنلی طور پر اس چیز کو لے کے اموشنل ہوں کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں ہم بات تو فلسطین برما کی کرتے ہیں کشمیر کی کرتے ہیں اپنے گھر میں ہم فلسطین برما میں جو ہرہا ہے میں تو اس کی مضامت کرتا ہوں اس کی کرنی بھی چاہیے بھائیں گے مسلم مجھے کرنی چاہیے لیکن مجھے یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ میرے جو منورٹیز ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے اگر ہم ایسے کریں گے تو پھر یہ لوگوں کو میسیج آئے گا کہ یہ خود بھی ایسے ہی ہیں وہ ہمیں پہلے آپ کو پتا ہے مسلمانوں کو درکلیر کر رہے ہیں پوری دنیا میں تو ہمیں چاہیے ایسے واقعہ سے وائیڈ کریں اور پیس فول نہیں ہم پیس فول نہیں ہماری بچے بیٹی ہیں کل کو وہ ایسا ہمارے داسگروں پہ کر دیں گے تو کیا ہوگا وہ بچارے نہیں کر پائیں گے اس کی گرنٹی میں دیتا ہوں کیونکہ ہم میجورٹی میں مسلمان یہاں پہ اور کوئی حمد نہیں کرے گا منورٹیز میں کہ وہ ایسا کرے یہ بتائیں آپ بھی گورنمنٹ امپلائے ہیں آپ کے محکمے میں آپ کے ادارے میں یا اوورال اگر پاکستان میں دیکھا جائے گورنمنٹ جابز کی اگر خاص طور پر بات کریں کلاس فور میں جو جابز ہوتی ہیں جیسے کوئی سویپر ہو گیا کوئی گٹر صاف کرنے والا وہ کون سی کوڑا اٹھانے والا کون سی کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے وہ ایکشلی ہمارے مسیب آئی ہیں کرسٹن ہم مسیب آئی ہوئی ہمارے بھائی ہیں ہم آپس میں آفس میں ہمارا ایسے فرنڈلی محل ہوتا ہے ہم نے کبھی فیل ہی نہیں کیا کہ یہ ہمارے کوئی منورٹی والے ہیں آپ یقین جانے کہ میں نے ایک ٹیبل پر کھانا کھاتے دیکھا لیکن ہم انہیں فیل کروا دیتے ہیں جب کلاس فور کی جاب جو کودہ اٹھانے والے کی جاب گٹر صاف کرنے والے کی تو وہ زیادہ تر جب ہوں گے تو انہیں تو منورٹیز کو جنسا وہ تھوڑا کمپلیکسٹی کا شکار کمپلیکسٹی کا تو ہوتا ہے ظاہری بات ہے ہر بندے کا اپنے ریجنز کے ساتھ اس کی ہارٹ اس کی ہوتی ہیں کہ میرا ریجن ہے میرے ساتھ لیکن ہمارا جو نیچرل جو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں جب رہتے ہیں تو ایسے رہتے ہیں جیسے بھائی بھائی ہیں چاہے ان کا وقت ہو رہا ہے چاہے وہ مسیح برادی سے لیکن ہمارے اندر کوئی ایسا نہیں ہے اگر یہ ہوا ہے تو یہ غلط ہوئی ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اچھا لگا بات کر کے اور ایڈیوکیشن کی بھی کہیں نہ کہیں کمی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ